السلام علیکم ایبیون کیسے ہیں آپ لوگ میں نے کچھ عرصے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی فیصلہ باد کے موٹر وے کے بارے میں آج اتفاق سے میں پھر فیصلہ باد کے موٹر وے پہ ہوں تو میں اٹینشن دلانا چاہوں گا کلین اور گرین کیمپینرز کو جو لوگ درخت لگانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ سارے جو روڈ ہیں یا خالی پڑے میں درختوں سے میواکی میتھرڈ یا فروٹ کے یہاں پہ درخت لگائیں جاکہ یہاں پر ایر جو ہے وہ کم ہو اور گاڑی کا پیٹرول کم خرچ ہو اور ایڈا سیم ٹائم کلین اور گرین پاکستان بن سکے دونوں طرف درخت ہونے چاہیے جاکہ جو ایر کا پریشر ہے وہ بالکل کم ہو جائے اور گاڑی کی ریزیسٹنس کم ہو جائے گاڑی جب چلے گی تو پیٹرول بھی کم خرچ ہوگا اور خوبصورتی بھی زیادہ ہوگی ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے کتنی زیادہ سماغ ہے یہ سماغ اور ہمیں گاڑی میں مجھے اس وقت بدبو آ رہی ہے جو آپ نہیں سن سکتے یہ سماغ بھری ہوئی ہے جلنے کی بدبو آ رہی ہے بکوز جو بھی یہاں پر فارمرز یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں چلا رہے ہیں بہت اگر آپ یہاں پر درخت لگا دیں گے تو یہ سماغ بھی کم ہو جائے گی جنگل بھی آ جائے گا فروٹ بھی آ جائیں گے اور ہمارا ملک جو ہے خوبصورت بن جائے گا تو میں آپ کو اٹینشن دلانا چاہوں گا اس کام کے لیے میرے ساتھ جو بھی اس میں ہیلپ کرنا چاہتا ہو میرے جو دوست فیصلہ باد میں ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہو کائن ڈی کومنٹ کر دیں تو ایک دوسرے سے کنیک کریں اور اس درخت لگانے کے اندر آپ ڈیفرنٹ لوگوں سے کنیک کر سکتے ہیں جو درختوں کی کیمپین چلا رہے ہیں اب سومرو صاحب جو میرے فیس بک پر ایڈڈ ہیں وہ بھی اس کو کومنٹ کر دیں گے اور آپ ان سے کنیک کر کے یہاں پہ پلیز درخت لگوالی جائے اپنے چاروں طرف کی خوبصورتی آپ کی ذمہ داری ہے ہماری کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خوبصورت بنائیں بہتر بنائیں یہ کوئی باہر چاہ کے تو نہیں کرے گا اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ دیں گے ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمارا ملک بھی خوبصورت ہو جائے گا پاکستان زندہ بات دا سلام علیکم دا سلام علیکم